آج وہ ہوا ہے جس کے بارے میں شاید سوچا نہیں گیا تھا ڈالر کی ایک ہی دن بڑی چلانگ انٹر بینک میں ڈالر ایک روز میں تیس روپے مہنگا ہو گیا معاشی تباہیوں بے قدرے روپے کی تگڑے ڈالر کے ہاتھوں دھولائی ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا یہی سکھایا گیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہم انہیں دشمنٹ تو مانتے لیکن آپ نے اپنے دشمنٹ سے سیکھا ہی کیا ہے ڈالر کا تفانی سپیل جاری ہے روپے کو مزید بے قدر کر چکا ہے میرے پاس فینانشل ٹائمز کی ایک سٹوری ہے جسے پڑھ کے میں تو کانپ گیا ہوں دانا کا سے دیوالیا ہو چکا ہے اعلان ہونا باقی ہے معروف برطانی جنید فینانشل ٹائمز نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستانی معیشت پر ڈوبنے کے خدشات مندلا رہے ہیں پاکستان کرزوں میں جکڑا ہوئے تو کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید معیشت تباہی کے دہانے پر ہے تو بھی کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید ڈالر دو سو پچاس کر چکے تو بھی کیا ہوا شکر فرق نہیں پڑتا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان سیول وار کی طرف چلا جاتا اور پاکستان کے لوگ روٹی کے لیے خوراک کے لیے آپس میں لڑتے ہیں عوام بھوگتنے کے لیے تیار ہے میں عوام سے پوچھتی ہوں آپ یہ سب بھوگتنے کے لیے تیار ہے نا یہ ڈالر اب کہاں جا کر رکے گا اور اس کے معیشت پر اثرات کیا ہوں گے پاکستانیوں کو مبارک ہو ڈالر راکٹ کی طرح اڑ رہا ہے رائٹ ناؤ جو سیچویشن سے دشمن کوئی ضرورت ہے ہی نہیں انڈیا کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں وہ ہوا ہے جس کے بارے میں شاید سوچا نہیں گیا تھا لیکن آج پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ وہ جو وعدے جو دعوے تھے وہ ہوا ہوئے اور ڈالر راکٹ کی طرح اڑ رہا ہے اور اس وقت جب آپ میں گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے جہاں تک خبر ملی ہے وہ ڈالر دو سو پچپن ہے شاید آپ کی اور میری گفتگو کے دوران جب پانچ بجے تو مارکٹ کلوز ہو تو شاید دو سو ساٹھ بھی ہو جائے اللہ کرے ایسا نہ اور لیکن دو سو پچپن روپے ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں خریدا جانے والا تیل بڑھتا ہے جب تیل بڑھ جائے گا تو پھر تمام تر چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی یعنی پاکستان کی عوام اب تیار رہے کہ مہنگائی کا وہ سونامی آنے والا ہے جو سب کچھ تباہ کرے نہ کرے لیکن غریب آدمی کی زندگی تباہ کر چکا ہوگا ماشی تباہی و بے قدرے روپے کی تگڑے ڈالر کے ہاتھوں دھولائی سے حکومت مزید ہو گئی ودنام مریم نباس کی واپسی پر شاندار استقبال کی تیاریاں پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان کیا ایسے چلے گا پاکستان پاکستان کرزوں میں جکڑا ہوئے تو کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید محشد تباہی کے دھانے پر ہے تو بھی کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید ڈالر دو سو پچاس کر چکے تو بھی کیا ہوا شاید فرق نہیں پڑتا فیبری کے مہینے سے شروع ہو جائے فیبری سے مہنگائی کا بڑا تفان پاکستان سے ٹکرانے بارے تو پھر کیا ہوا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اگر بھگت نہ ہے تو بیچاری عوام نے بھگت کیا ہوگا آگے مہنگائی اور ہو جائے گی اس مہینے سے اگلے مہینے سے تو دیکھ لیں عوام بھگتے گی عوام بھگتنے کے لئے تیار ہے میں عوام سے پوچھتی ہوں آپ یہ سب بھگتنے کے لئے تیار ہے نا اگر نہیں بھی تیار تو آپشن کیا آپ کے پاس بھگتنے پاکستان سیول وار کی طرف جا رہا ہے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا یہی سکھایا گیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے امریکہ ہے یہودی ہے لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان سیول وار کی طرف چلا جاتا پاکستان کے لوگ روٹی کے لئے خوراک کے لئے آپس میں لڑتے ہیں تو ان حالات کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ پاکستان دن بہ دن معاشی بہران کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان اس وقت سیول وار کی صورتحال میں ہے سیاسی معاملہ تو کہیں دور رہ گئے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے امریکہ ہے یہودی ہیں لیکن اب یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں روٹی کے لئے خوراک کے لئے دیکھیں ملک کے اندر سٹیبلیٹی کا ہونا بہت امپورڈنٹ ہے دشمن کو مات دینے کے لئے آپ کا ایک پیش پہ ہونا متحد ہونا بہت امپورڈنٹ ہے آپ ہی ایک پیش پہ نہیں ہیں آپ میں اختلافات بہت زیادہ ہیں آئے دین اپوزیشن کا حکومت کو حکومت کا پوزیشن کو ملک ڈیفالٹ کرنے کا اب عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کرنے کا بتا دیا وہاں سے اسلامباد کے اندر حالہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ اب دستو گریبان سب ہو جائے آپس میں تو آپ دشمن کو کیسے مات دیں گے دشمن کو مات دینے کے لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پیش پہ ہو آپ متحد ہو پاکستان کی مفاد کی آپ بات کریں پاکستان کے اچھائی کی آپ بات کریں فیچر مستقبل کی آپ بات کریں یہاں پہ آپ عام عوام سے پوچھے روٹی بھوک افلاس اور غربت کی لکیر سے ہم نیچے جا چکے ہیں ہمارے پاکستان کے اکانومی ہماری کولیپس کرنے والی ہیں ڈیفالٹ کی طرف جانے والے ہیں اور لیڈی وہ خانہ جنگی شروع ہو چکے اس سے بڑے کیا ہو سکتا ہے شہر رشید صاحب کی بات ہمیشہ سے ایک طرف سے وہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس طرح چھٹکولہ دے دیتے ہیں جو سچ ہو جاتا ہے تو کرنٹ سیچویشنز میں ان کی بات بلکل درستہ یہ ہونے جا رہا ہے ہمارے انڈیا سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اس سیچویشن کے اندر کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے اکانومی کو نہیں سنبھال سکتے ہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے قرضے قرضو پر قرضہ چاڑا جا رہا ہے ڈولر ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے تو ہم دشمن تو چھوڑے ہم اپنے اندر اتفاق پیدا کریں تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہم ہر سال اپنا بجٹ کا بہت بڑا حصہ اپنے ڈیفینس سیکٹر پر لگاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آگیا کہ ہمارے بارڈر پر سکون ہو اور یہی بجٹ ہم اپنے ملک پر لگائیں تاکہ ہم لوگوں کو یہاں پھر بھوک سے بچا سکیں فلاس سے بچا سکیں آپ دیکھیں لوگ روٹی کے لئے ترس رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو میڈیسن کا جو ہے وہ شورٹیج ہو رہا ہے اور ہمارے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کہہ دے کہ ہمارے پاس دو دن کے ریزرف بچے ہیں ریزرف تو ہمارے پاس اتنے کم ہوئے ہیں اتنے کم ہوئے ہیں کہ انڈیا کے اندر اگر دو سوبوں کا بجٹ دیکھا جائے تو اتنا پاکستان کا ایک پورے سال کا ہمارا بجٹ ہے جتنا ہمارے پاس پڑا ہوئے 4.72 بلین ڈالرز یہ کوئی بجٹ ہے 800 بلین ڈالرز انڈیا کا رائٹ ناو ریزرف ہے اور ہمارے پاس صرف 4.8 بلین ڈالرز ہیں ٹھیک ہے خود آپ حساب لگائے کہ ہماری کانومی کہاں پہ ان کی کہاں پہ ہے تو all in all جو بھی ملبہ ہے وہ گرتا ہے آپ کے موجودہ ملک چنانے والے سیاستدانوں کے اوپر جب تک وہ اپنے آپ کو درست سمت پہ نہیں لے کے جائیں گے ایک اچھی سوچ ایک مصبت سوچ پاکستان کے بارے میں نہیں رکھیں گے تب تک آپ ملک کے اندر stability اور ساتھ دشمن کو مات دینے کی اس position میں نہیں آسکتے ہیں یہ بہت ایمورڈن اب یہ پاکستان کی صورتحال کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان جس طرح بترین معاشی بہران سے گزر رہے ہیں دن بدن کوئی بری خبر سننے کو ملتے ہیں کہ اب اس چیز کا shortage ہو گیا اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں ملک کے حالات اس ٹائم دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سیاسی حالات بہت خراب ہیں جب تک سیاسی حالات بہتر نہیں ہوں گے آپ کے معاشی حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے ہیں trust of deficit آپ کے اوپر ہے دیگر ملکوں کا trust آپ کے اوپر کرنا پاکستان کے اوپر کرنا بہت کم ہو